یہاں تو موجود لڑ گئی ہے کام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے عام آدمی سے وزیراعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ ریش امریکہ میں ہونی چاہیے لندن میں ہونے چاہیے بس یہی سوچ ہے اب تو اللہ تبارک وطالعہ ماف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا یورپ کا وہ سمجھتا پھتا نہیں میں کون سی بلاہ ہوں چھوڑو کس چکر میں پڑ گئے ہو کس طرف نکل گئے ہو صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ دو فوٹ اونچا ہو جاتے ہیں بس کرو یار یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے کمزور لوگوں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں جو تجہ ملنا ہے وہ مدینہ کے غریبوں کو نہ ملوں گا وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا پھجے ہم مل کے کیا کرنا ہے میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پر رسول اللہ کا درود جاری ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مجھے تجھے ملنے کی کوئی ضرورت ہے ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ مزاج ہی نہیں ہمارا وہ شعور ہی نہیں ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کرتے ہیں کر کے اپنا ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو ایسا ہوا ہے کبھی اگر آپ اس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے کافر کو لاؤ گے بھائی یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک آت میں ڈال پکڑتے تھے ایک آت میں تلوار پکڑتے تھے لوہے کی ڈال جب دشمن عملہ کرتا تھا تو ڈال آگے کرتے تھے وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈال سے تلوار گر جاتی تھے حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے سگا بیٹا اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر سے ابا نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی سگا بیٹا سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا بیٹے نے ڈال آگے کی جب صاحب زادے نے ڈال آگے کی نہ تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈال سے ٹکرائی تلوار گر گئی اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے صاحب زادے نے اٹھائی تلوار کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا کار تو میرا اجڑے گا باپ تو میرا ہی ہے نا صاحب زادے کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا بعد میں مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی صاحب زادے کہنے لگے ابو جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا میرا ہی گھار اجڑنا تھا باپ سمجھ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر دو دفعہ آتھ مارا دو دفعہ کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا تو نے مجھے چھوڑ دیا میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے اشدہو الالکفار کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی یہاں تو موجلہ گئی ہے کام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے عام آدمی سے وزیراعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رحیش امریکہ میں ہونی چاہیے لندن میں ہونے چاہیے بس یہی سوچ ہے اب تو اللہ تبارک وطالعہ ماف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا یورپ کا وہ سمجھتا پھتا نہیں ہے کون سی بلاہ ہو چھوڑو کس چکر میں پڑ گئے ہو کس طرف نکل گئے ہو صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ دو فوٹ اونچا ہو جاتے ہیں بس کرو یار یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے کمزور لوگوں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں آپ فلمانے لگے ٹائم نہیں جو تجہ ملنا ہے وہ مدینہ کے غریبوں کو نہ ملوں گا وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا پھجے ہم مل کے کیا کرنا ہے میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مجھے تجھے ملنے کی کوئی ضرورت ہے ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ مزاج ہی نہیں ہمارا وہ شعور ہی نہیں ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کرتے ہیں کر کے اپنا ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں وہ جی لڑائی ہو رہی تھی بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو ایسا ہوا ہے کبھی اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤگے مارنے کے لیے کافر کو لاؤگے وہ بھائی یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک آت میں ڈال پکڑتے تھے ایک آت میں تلوار پکڑتے تھے لوہے کی ڈال جب دشمن عملہ کرتا تھا تو ڈال آگے کرتے تھے وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈال سے تلوار گر جاتی تھی حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا سگا بیٹا اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر سے آبا نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی سگا بیٹا سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا بیٹے نے ڈال آگے کی جب صاحب زادے نے ڈال آگے کی نہ تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈال سے ٹکرائی تلوار گر گئی اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے صاحب زادے نے اٹھائی تلوار کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا باپ تو میرا ہی ہے صاحب زادے کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا بعد میں مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی صاحب زادے کہنے لگے ابو جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر دو دفعہ آتھ مارا دو دفعہ کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا تو نے مجھے چھوڑ دیا میں جب واپس پلٹا تھا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے اشدہو الالکفار کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی یہاں تو موجھ لڑ گئی ہے کام نوجوان سے لگ لے کے آم آگو موسیقی